بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت اوفیشل پیارے دوستو بھارت میں ایک مسلمان لڑکی بستر مرگ پر پڑی اپنی آخری سانسے لے رہی تھی کہ اس مرتی ہوئی مسلمان لڑکی نے ہندو ڈاکٹر کے کان میں ایسا کیا کہا کہ تمام ہندو ڈاکٹر سجدے میں گرے گئے اور اسلام قبول کر لیا اس واقعے کے تفصیل جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس مسلمان لڑکی کا پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نو مسلم کی ویڈیوز دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں پیارے دوستو یہ واقعہ ہے سائمہ نامی ایک مسلمان لڑکی کا جس کی عمر سولہ سال تھی یہ بھارت کے ریاست آندر پردیس کے ریایشی تھی اس نے ایک مسلمان گھرانے میں آگ کھولی اس کے والد امام مسجد تھے اور والدہ انتہائی نیک خاتون تھی مذہبی گھرانہ ہونے کی وجہ سے بچپن صحیح سائمہ دین کی جانب راگی ہو چکی تھی یہاں تک کی محض دس سال کی عمر تک پہنچتے ہی اس نے قرآن کریم حفظ بھی کر لیا جبکہ سائمہ اسلامی کتب کا متعلیہ بھی کرتی رہتی اسے دینی تعلیم پر کافی اوبور حاصل ہو چکا تھا اور یہ اپنے سکول میں اکثر اسلامی سرگریمیوں میں حصہ بھی لیتی رہتی یہی وجہ تھی کہ اسے پورا سکول اچھی طلبہ کے طور پر جانتا تھا ایک بار جب یہ سکول سے گھر لوٹی تو اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے جس پر سائمہ کے والدہ نے اسے گھر میں پڑی پیٹ کے درد کی دبا کھلا دی وقتی طور پر اس دوائی سے سائمہ کو پیٹ درد کا آرام آ گیا اور وہ اپنے پڑھائی میں مشروف ہو گئی چند دن مزید گزرے تو ایک بار پھر سے سائمہ کے پیٹ میں درد اٹھا مگر اس بار اس درد کی شدت نہ قابل برداست تھی سائمہ نے اپنی والدہ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا جس پر اس کے والدہ نے فوری چکپ کروانے کا فیصلہ کیا سائمہ اپنے والدین کے ہمراہ بھارت کے ایک مشہور اسپتال پہنچی جس کے بعد ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کیا اور جو خبر ڈاکٹر نے دی وہ واقعی حیران کن تھی پیارے دوستو ڈاکٹرز نے بتایا کہ سائمہ کے پورے جسم میں بلٹ کینسر فیل چکا ہے اور اب یہ چند دن کی مہمان ہیں ڈاکٹرز کی ٹیم کے مطابق سائمہ زیادہ سے زیادہ تین ماہ ہی زندہ رہ سکتی ہے یہ خبر تو جیسے سائمہ اور اس کے والدین پر بجلی بن کر گری سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ آخر سائمہ کو یہ بیماری کیسے لگی خیر ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق سائمہ کو اسپتال میں ہی رکھا جانا تھا کیونکہ کینسر اس اسٹیج پر پہنچ چکا تھا کہ کسی وقت بھی حالات بگڑ سکتے تھے ڈاکٹرز نے سائمہ کے والدین سے کہا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے سائمہ کو اس کینسر سے نزاد دلوا سکیں اس کے لئے سائمہ کو تین مہینوں تک اسپتال میں رکھا جائے گا سائمہ کے والدین نے حامی بھر لی اور علاج کے لئے رقم کا بندوبست بھی کر لیا گیا سائمہ بھی ان ساری صورتحال سے پریشان تھی تاہم اس نے انتہائی حمد اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے والدین کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ہمارا رب بیماری سے انسان کو آزماتا ہے کہ وہ انسان رب کا کتنا شکر گزار ہے یہ بیماری ہماری آزمائش ہے یہ سن کر سائمہ کے والدین اپنی بیٹی کی اس حمد پر فقر محسوس کرنے لگے اسپتال انتظامیہ نے قابل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل کی جسے دن رات کے مختلف اوقات میں سائمہ کا علاج کرنا تھا اس ٹیم میں شامل تمام ڈاکٹرز ہندو تھے اور انہیں ایک ایسی مسلم لڑکی کا علاج کرنا تھا جو کینسر کے آخری سٹیج پر تھی بہرحال تمام تر تیاریوں کے بعد ڈاکٹرز نے سائمہ کا علاج شروع کر دیا سائمہ کا علاج کرنے والی اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر دیو آنن تھے وہ بقائدگی سے سائمہ کا چیک اپ کرتے اور دیگر ڈاکٹرز کو ہدایت دیتے کہ اب آگے کیا کرنا ہے پیارے دوستوں کینسر سے لڑنے والی سائمہ جو کی شدید عذیت میں مبتلا تھی وہ دن رات رب سے دعائیں کرتی کہ میرے اللہ مجھے اس بیماری سے نزات عطا کر ایک دن ڈاکٹر دیو آنن صبح کے وقت جب سائمہ کا چیک اپ کرنے آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ سائمہ بڑی ترنم کے ساتھ کچھ پڑھ رہی ہے اور اس کا چہرہ انتہائی پرسکون ہے جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ ہو یہ دیکھ کر ڈاکٹر دیو آنن بہت حیران ہوئے انہوں نے سائمہ سے پوچھا کہ سائمہ بیٹی تم کیا پڑھ رہی ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارے چہرے پر سکون اور اتمنان ہے جس پر ڈاکٹر دیو آنن نے سائمہ سے پوچھا کہ قرآن کریم مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے مگر اس کے پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں جس پر سائمہ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کلامِ الہی ہے اور اس میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو انسان کے بگڑے کام بن جاتے ہیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کو ذہنی قلبی اور روحانی سکون نصیب ہوتا ہے ڈاکٹر دیو آنن نے سائمہ کے یقین اور ایمان کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا انہوں نے سائمہ سے کہا کہ کیا وہ مجھے قرآن کریم گفت کر سکتی ہے تاکہ وہ بھی اس کے متعلی سے خود کو سکون دے سکے جس پر سائمہ نے گھر سے قرآن کریم منگوا کر ڈاکٹر دیو آنن کو دے دیا پیارے دوستو اب یہ معمول بن گیا کہ جب بھی ڈاکٹر دیو آنن سائمہ کا چیک اپ کرنے آتے تو وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا مفہوم اور معنی سائمہ سے پوچھتے جس پر سائمہ انہیں تفصیل سے بتاتی کہ فلا آیت میں کیا حکم ہوا اور اللہ انسانوں سے کیا فرماتا ہے رفتہ رفتہ ڈاکٹر دیو آنن کو معلوم ہوتا چلا گیا کہ دینیں اسلام ہی سچا دین ہیں باقی عدیان اسلام آنے کے بعد منسوک ہو چکے ہیں یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر دیو آنن کے دل کی دنیا ہی بدل گئی انہیں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ وہ جلد ہی سب کے سامنے اسلام قبول کر لیں گے ایک دن جب وہ سائمہ کا چیک اپ کرنے آئے تو انہوں نے معمول کے مطابق ایک آیت سے متعلق دریافت کیا جس پر سائمہ نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے یعنی ایک دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کے ذات اقدس کے سائمہ نے یہ کلمات ادا کیے ہی تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی یہ صورتحال دیکھ کر ڈاکٹر دیو آنن مزید حیران ہوئے انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اللہ انہیں سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہے اور اس بچی کی مدد سے اللہ نے انہیں دین اسلام کی قربت نصیب فرمائی یہ سوچتے ہی ڈاکٹر دیو آنن نے پوری ٹیم کو اکھٹا کیا اور سارا ماذرہ بیان کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا ان کے کئی دیگر ساتھی بھی اس واقعے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ پیارے دوستو بیشہ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے اس کتاب کی ایک الگی تاثیر ہے جنہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا سنا اور تطبر کیا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی یہاں تک کہ اگر کافر نے بھی قرآن کریم کو سنا تو وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور بیستر نے تو صرف قرآن کریم سن کر ہی اسلام قبول کر لیا جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے قبل اسلام کے سخت مخالف تھے لیکن جب انہوں نے قرآن کریم سنا تو فوراں مشرف با اسلام ہو گئے اسی طرح حبشہ کا بادشاہ نجاسی عیسائی تھا مگر مکہ مکرمہ کے مظلوم مسلمان یعنی صحابہ کرام حجرت کر کے حبشہ گئے اور انہیں وہاں پناہ ملی بل آخر مکہ کے کافروں نے بادشاہ سے ملاقات کی اور مسلمانوں کو مکہ واپس کرنے کی ڈیمانڈ کی تو دربار میں مسلمانوں کو طلب کیا گیا بادشاہ کے دربار میں بات چیت کرنے کے لیے جعفر تیار کھڑے ہوئے اور اسلام کی بہترین نمائندگی کی اور انہوں نے سورت المریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی بادشاہ کافر تھا مگر رب عظیم کا کلام سن کر رونے لگا اور پھر مسلمان ہو گیا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس ہوئے تو وادی نخلہ میں نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو اسی دوران جنات کی جماعت تشریف لائی اور قرآن کریم سن کر وہ بھی مسلمان ہو گئے سبحان اللہ تو دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ